ہیرہ یعنی ڈائمند جسے بننے کے لیے چاہیے لاکھوں سالوں کا سمیں ایک سو پچاس کلومیٹر کی گہرائی اور ہزار ڈگری سیلزیز سے زیادہ کا ٹیمپریچر یہ پروسس ہے کوئلے سے ڈائمند بنانے کی لیکن یہی ڈائمند اب کچھ دن کی مہنر اور کم پیسوں میں بنایا جا رہا ہے وہ بھی لیب میں لگ بک پچیس سال پہلے پہلی بار بھارت میں ہی ہیرہ کھو جا گیا جس کے بعد دیش دنیا میں اس قیمتی چیز کی پڑھتال شروع ہو گئی ہیرہ کھو جنے کی اس ریس نے جہاں ایک طرف انوارمنٹ کو تبہہ کیا وہی کرائیم اور کرپشن بڑھا ساتھ ہی لوگوں کی جان بھی گئی سمجھ کے ساتھ دھردی کے نیچے ہیرے کا ملنا بھی ٹف ہوتا گیا اور اسی کا سلیوشن ملا سائنس میں انیس سو پچاس کے دشت سے دنیا میں آرٹیفیشل ڈائمند کا چلن بڑھا لیب میں تیار ہونے والا یہ ڈائمند ہو بہو مائننگ کے جیسا ہی ہوتا ہے اور قیمت بھی لگ بھگ آدھی ہوتی ہے بھارت میں پہلی بار 2004 میں لیب میں ہیرہ بنا تھا لیکن سوال یہ ہے کہ لیب میں اسے تیار کیسے کیا جاتا ہے دراصل ہیرہ کئی سالوں تک بھاری پریشر میں دبے کاربن کا بدلہ ہوا روپ ہے لیب میں بھی کچھ ایسا ہی کیا جاتا ہے کاربن کے کئی آٹمز ایک دوسرے سے بھاری پریشر اور ٹیمپریچر سے جھوڑے جاتے ہیں اور ہمیں ملتا ہے لیب والا ہیرہ لیب میں بنا یہ ہیرہ مضبوطی سندرتہ اور سٹرکچر میں بلکل اوریجنل جیسا ہی ہوتا ہے دیمان کے ساتھ ہی اس ہیرے کے کئی فائدے بھی ہیں ایکسپرٹس کے مطابق لیب میں بننے سے ڈائمند آسانی سے ملے گا اور قیمت بھی کم ہوگی جسے کرائیم اور مائننگ سے ہونے والا پلیوشن بھی گھٹے گا پیسے بچیں گے اور ٹیک آئی ٹی جیسے سیکٹر میں ہیلپ بھی ہوگی انڈیا کی لحاظ سے سب سے بڑا فائدہ دیش کی ڈائمند انڈسٹری کو ہوگا سورت کی ڈائمند انڈسٹری میں دنیا کے سیونٹی پرسن سے زیادہ کے ہیرو کی گھسائی اور کٹنگ ہوتی ہے یہاں کی فینشنگ کو خوب پسند بھی کیا جاتا ہے لیکن کچھے مال کے لیے ویدیشوں پر ڈپینڈ ہونے کے چلتے مارکٹ لگتار گر رہا ہے ایسے میں لیب میں بنا ہیرہ پھر سورت کی چمک واپس لاسکتا ہے